جہل میں عاصف خان آئی این این توڈے میں آپ سب ہی کا سواگہ تھے ون ٹو ون میں آج ہمارے ساتھ زیشان خان ہے یو پی کی ایک کہاوت ایک محافرہ ہے کہ گھورے کے دن بہورت ہیں مطلب جہاں ہم گندگی ڈالتے ہیں کچھرہ ڈالتے ہیں ایک دن اس کی بھی تقدیر بدلتی ہے لیکن اس کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمیں کو اپنی کوششیں کرنی ہوگی کوششوں کے بغیر کچھ اندیوزہ اور اس گھور کے اس گندگی سے فائدہ کیا لیا جا سکتا ہے اسی خلسلے میں ہم زیشان خان سے بات کریں گے زیشان آپ کو سوگت ہے اور سب سے پہلے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ دوبائی میں رہتے ہیں اور یہاں کے سسٹم اور وہاں کے سسٹم کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے تو آپ دونوں میں فرق کیا دیکھتے ہیں دونوں میں فرق کیا دیکھتے ہیں اس پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ سسٹم کا بہت گہرا تعلق ہے اس بات سے زمین آسمان کا فرق ہے یہاں کے سسٹم اور وہاں کے سسٹم میں سسٹم جو بیسکلی ہوتا ہے یہ لوگ بناتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ باڈی ہے گورنمنٹ کو elect ہم کرتے ہیں اس کے بعد سسٹم جو ہم بناتے ہیں اور نورمالی لوگ ہر چھوٹی چیز کے لیے گورنمنٹ کو گالی دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کام نہیں کرتی میرا یہ کہنا ہے کہ اس چیز کے لیے 80% پبلک ذمہ دار ہے 20% گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک ٹیک لینا ہی نہیں چاہتی کسی بھی چیز پر چیز روڈ پر کھڑے ہوں یا گٹر بہر ہی ہو یا تمام چیزیں ہوں ایم پی ایم ایل اے جو ہماری ایریے کے ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی ہم چیز دیکھیں موبائل ہے ہم اس کا پورا دن استعمال کرتے ہیں اسی سے تھوڑے سا تکلیف اٹھائیں چلتے ہوئے فوٹو کیچ اور ان تمام لوگوں کو منشن کر دیں منسی پالٹی کو منشن کر دیں اس کے بعد خالی ایڈ کرنا ہے پی ایم او کو کر دیں سی ایم او کو کر دیں لوکل کمیشنر کا نام نہیں پتا ہے تو گوگل کر کے ان کو کر دیں تاکہ ان کو پتا چلے کے کام کرنا ہے بیسکلی جب ہم فکر کریں گے تو کام ہوگا اور شوشل میڈیا ایسا ہے کہ آپ ریپیٹ موٹ پر ٹویٹ پر ٹویٹ یا ایکس ہینڈل پر کرتے رہیں گے تو اس کے ریپلائے پر گورنمنٹ گیرنٹی کام کرے گی یہ سوال آپ کا اچھا ہے لیکن ایک اور کہاوت ہمارے ممبئی میں کہی جاتی ہے کہ سیکنڈ کی فرصت نہیں تک ہی کہ کام آئی نہیں کام کچھ نہیں ہے لیکن ویزی ہر انسان ہے اب ہم آتے ہیں اس کیڑے جو کچھرے کا دھیر ہے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ دوبائی میں بھی جو کچھرے ہیں اس طرح کے پہاڑ جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ وہاں پر کیا استعمال ہوتا ہے اور ان چیزوں سے وہاں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور یہاں پر ان چیزوں کیا استعمال ہوتا ہے یہ دونوں کے فرق ہم زیشان سے جاننا چاہیں کیونکہ یہ دوبائی کے اسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں اس کچھرے کو ریفائن کیا جاتا ہے اور اس سے بہت سی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے بہت سے فائدے لیے جاتے ہیں اب سب سے پہلے تو ویسٹ مینجمنٹ جو ہوتا ہے وہ باقی دوسری تمام کنٹیو میں مچ بیٹر ہے انڈیا سے وہ لوگ اس کا utilization کرتے ہیں کیونکہ کئی ٹائپس کے ویسٹ ہوتے ہیں اور ہیزارڈس ویسٹ ہوتا ہے نون ہیزارڈس ویسٹ ہوتا ہے پھر کمپیکٹیول ویسٹ ہوتا ہے نون کمپیکٹیول ویسٹ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جاتی ڈیٹیل میں اب موٹا موٹا ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جسے بھی دوبائی میں ایکسپورٹ 2020 ہوا تھا تو ریسائکلنگ جو مٹیریل ہوتے ہیں پلاسٹکی باٹل ہو گئی پلیٹس ہو گئے کپڑے ہو گئے جو ویسٹ ہے جرنل ویسٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں جو روز مرہ کا ویسٹ ہے وہ لوگ اس کو ریسائکل کرتے ہیں بائک ہو گئے گلاس ہو گئے تمام کو ریسائکل کر کے اس کو یوز میں لاتے ہیں اسی کے کپڑے بن رہے ہیں ان لوگ پہن رہے ہیں ریسائکلنگ کی یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں سے بہت بینیفٹ ہو جاتا ہے اچھا اس سے کیا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جس آہ واتر ہوتا ہے آہ انجن آئل کا واتر ہوتا ہے تمام جو آئل نکلتا ہے تو مشینریز ہیں ان میں سے وہ لوگ اس کو ریفائن کرتے ہیں جو پانی ہے اس کو پیڑ پودوں کے لیے یوز کر لیتے ہیں اور باقی یہاں دیکھیں تو اتن ہو گیا گونڈی کی ڈمپنگ یارڈ ہو گئی ایک عرصے سے اسی طرح کا حال ہے اس پر کوئی پروگریس نہیں ہے اچھا نہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے نہ لوگ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اس گندگی کی عادت ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ ہو گیا نا کہ وہ مرے گا نہیں تو ہم سے راہی نہیں جائے گا تو اس کو چینج کرنے کے لیے اب اچھا گورنمنٹ اس پر فوکس کرے گی تو اس پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اسے ایمپلومنٹ بڑھے گا کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو اس کو ریسائکلنگ کرنا ہے تو آپ کو بڑی بڑی ماشینری لے لگیں گی اس کے بعد آپ کو لوگ لگیں گے جو اس کو سیگریگیٹ کریں گے جرنل جو ہے وہ عالق ہو جائے گا جو ریسائکلنگ کا ویسٹ ہے وہ عالق ہو جائے گا جس کو لینڈ فیل پہ استعمال کرنا ہے وہ عالق ہو جائے گا تو دونوں چیزیں ہو جائے گی تو لوگوں کو کم سے کم اگر لوگ پہلے گورنمنٹ کو بتائیں کہ تم کام کرو اور گورنمنٹ کو پریشرائز کریں گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کا مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ آندولان نکالنے سے بہتر ہے ٹوٹر پہ ایکس ہینڈل پہ کرتے ہو کیونکہ دنیا دیکھتی ہے آپ آندولان کرو گے لوگ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے میڈیا کاوریج کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے بٹھا ایکس ہینڈل پہ اگر آپ جاتے ہو تو لوگ بھی دیکھیں گے اور گورنمنٹ کو کم سے کم یہ ہوگا کہ وہ یوسٹو ہے کہ اچھا یہ نیا ہے تو لوگ یہ کریں گے تو کم سے گورنمنٹ انٹرس لے گی اب ہمارے ممبئی میں میں بھی بات کر رہا ہوں اتن میں جو کچھروں کا پورا ڈھیر ہے گوونڈی ہے بھیونڈی ہے اور ہم اس کا بھی اس کا بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اسے آپ یہ انتظر لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کچھرے پر فوکس کرتے ہیں تو ہمارے علاقے کا ویباسہ بڑھے گا روزگار بڑھے گا لوگوں کو کام ملے گا اور یہ سمجھ دیجئے کہ جو گندگی ہے جو بیماری کے سب سے بڑی وجہ ہے ہمیں اس سے نجات ملے گی اور آپ کا کہنا چاہیں گے ہمارے درستوں کو میرا پبلک کو کہنا یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو چینج کریں ہم لوگ کی ایک اگزامپل یہ دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں میں میرے اکیلے سے کرنے سے کیا ہوگا میرا یہ کہنا ہے اس مائنسیٹ کو چینج کریں اور سوچیں کہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا اور جو ابھی ہماری جنریشن ہم سے اوپر کی جنریشن ہے یہ چینج نہیں ہو سکتی لیکن ہم کو واک آؤٹ کرنا ہے اپنی نیک جنریشن پر تو سکولوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور تمام سکول جو ہیں وہ بچوں کو تمام ریسائکلنگ ویسٹ اور سسٹم کسے طریقے سے لڑنے کا سکھائیں کہ ٹھیک ہے بیٹا دیکھ اگر گورنمنٹ چاہے تو رات و رات کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر پبلک بھی چاہے تو رات و رات کچھ بھی کروا سکتی ہے اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ پبلک کی سیفٹی کے لئے ہم نے ہیلمٹ اور سیڈ بیلٹ پینڈیٹری کیا ہے ادر ویس فائن ہے گورنمنٹ ڈر بیٹھا دی لوگوں میں تو جب لوگوں میں ڈر بیٹھا تو لوگ ہیلمٹ بھی پہن رہے ہیں سیڈ بیلٹ بھی پہن رہے ہیں کوئی بھی وہ پہن رہا ہے کیونکہ ادر ویس پتہ فائن آ جائے گا لیکن گورنمنٹ روٹ صحیح نہیں کروا رہی ہے کیوں کیونکہ وہاں سے فائن نہیں آنا ہے تو گورنمنٹ بھی وہ ہی کر رہے جانس اس کو پیسے آنے کیونکہ پبلک ان کو ہی پتا ہے کہ پبلک وہ ہی جائے گی اب مثال سال کے طور پہ الیکشن بھی جب آتے ہیں تو گورنمنٹ ہی فوکس کرتی ہے کہ آخری ایک سال میں ہم کام کریں تاکہ لوگوں کی نظر میں رہے تو وہ سرکار بنیں لیکن پبلک کو یہ چاہیے کہ اپراہ پانچ سال کا دیکھیں کہ بھائی کرائک ہے ایم پی ایم اے جو بھی ہے کسی بھی پارٹی کا کوئی پٹکلر پارٹی کا بینہ نام لیا پبلک کو چاہیے کہ اس سٹیٹ کا جو ان کے ایریے کا جو ایم ایم پی اے نا اس کو پریشان کریں ایکس ہینڈل میں منشن کر کر کے دیش بات میں صدرے گا پہلے اپنا ایریہ صدار ہے پھر سٹیٹ پہ رہا ہے پھر کنٹری پہ رہا ہے پہلے اپنا ایریہ سوچھ کرو جو مہدی جی نے کہا ہے کہ سوچھت بھارت ابھیان اس کے لیے صرف گھر اور محلہ آپ کو اپنے پورے سراؤنڈی کے ایریے میں کوشش کرنی ہوگی اور میری آج نینٹوڑے کے مادہم سے آپ سب سے یہ نیویدن ہے کہ اپنے بچوں کو جاگورت کریے اسکولوں میں ٹیچروں میں ایڈوائز دیجئے پنسپل کو ایڈوائز دیجئے کہ بچے خود ہمت کریں آگے آئے اور جو کچھرے کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں آپ اس سے کیا کیا جا سکتا ہے اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کو اپنا شہر کتنا خوبصورت کتنا سوچ تو بناتا ہے تو آج نینٹوڑے میں آپ آئے مہت بشکریہ اور آپ سب سے یہ نیویدن ہے جاگی ہے ملتے ہیں جائیں